ناظرین کل میجی آئی اس پیار نے ایک بڑی پوزیٹیو جو ہے وہ پیس کانفرنس کی اور انہوں نے پیس کانفرنس میں کسی بھی جماعت کا نام نہیں لیا اور انہوں نے ایک بڑا مصمت پیغام دیا لیکن ناظرین افسوسناک عمر یہ ہے کہ عمران خان نے کل میجی آئی اس پیار کی پیس کانفرنس کے بعد اس کو جو پوزیٹیو میسج دیا تھا اس کو سموتاج کیا ناظرین کیا انہوں نے کہا عمران خان نے کہا مجھے یقین ہے کہ میں دوزار افسوس 24 تک وزیراعظم بن جاؤں گا اور جب میں وزیراعظم بن جاؤں گا تو میں جو ہے وہ آرمی میں جو کرپشن ہوئی ہے ان کو پکڑوں گا اور آرمی میں کرپشن نہیں ہونے دوں گا ناظرین پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ آرمی میں جو اتصاب ہے اس کا ایک بڑا مربوط نظام ہے آرمی میں اگر کوئی کرپشن کرتا ہے تو آرمی کا ایک جو میکنزم ہے وہ اس کے تحت جو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں پھر اس کو قرار واقعی سزا دیتے ہیں اور بہت سارے نوک جن کو ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جنہوں نے کرپشن پریکٹسز کی ہیں ان کو فوج نے پکڑ کے باقیدہ سزائیں دی ہیں نیکن ناظرین اب پروملم یہ ہے پروملم یہ ہے کہ خان صاحب نے فوج کے اوپر جو ہے وہ تنقیق تو کر دی نیکن خان صاحب یہ بھول گئے کہ جو کرپشن ان کے اردگرد جو ہے اس کے اوپر خان صاحب نے کوئی بھی آنے دیا ناظرین اگر آپ دیکھتے ہیں تو پنجاب کا ساتھ سے بڑا ڈاکو پرویز نائی عثمان برزدان پرویز خٹک فراغ ہوگی عثمان ڈال محمود خان چینی مافیا آٹا مافیا اس کے اوپر تو خان صاحب نے نظر نہیں دھڑائی جو خان صاحب نے کہا تھا کہ نوے دن میں میں کرپشن ختم کروں گا وہ دعوے کہاں گئے ناظرین کرپشن ختم عمران خان نے کیا کرنی مام پچاس عرب منق ریاض کے واپس کیے منیگالہ میں فائدے لیے القادر یونیورسٹی کے فائدے لیے فراغ گوگی پرسپر کوسٹنگ کے پیسے لیتی گئی ناظرین کرپشن عمران خان صاحب ختم عمران خان صاحب خدا کا خوف کریں آپ فوج میں کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں ترین آپ نے جو آس پاس ہیں وہ تو ختم کر کے دیکھیں چوروں کا ٹولہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جو میڈیسان والا تیانیس صاحب نے جو مال کم آیا وہ اس کے اوپر تو آپ نے ایکشن نہیں لیا وہ آپ بڑے چپ چپ طریقے سے جو ہے نا وہ حضم کر گئے پھر آگے آپ میں ایک ذرا بات بتائیں کہ کرپشن کا کوئی ایک کیس بتائیں جو نے فوج میں یہ کرپشن کا کیس ہوا ہے اگر وہ ریکارڈ پر آیا ہے اور اس کے اوپر سزا نہیں ہوئی آپ کے توجہیس سارے ملنے بلونگنے جو ہے وہ آزاد گھوم رہے ہیں کرپشن ٹکا کے کیا معلوم جببہ دیکھ لیں بی آر ٹی دیکھ لیں کیا جو ہے وہ ایک بات کام بتائیں جو آپ نے کام کیا اور اس میں کرپشن نہ ہوئی ہو خان صاحب کو آپ کو بتا کیا کہنا چاہیے کہ میں اگر دوبارہ وزیر اعظم بن گیا تو میں اپنے یہ جو حوالی ہے نا پرویز لائی بزدار فراغوگی ممود خان ان کو کرپشن نہیں کرنے دوں گا فوج میں اگر کرپشن ہوتی ہے تو وہ خود ان کا ایک بڑا برموت نظام ہے وہ اس کو ٹھیک کرنے گے وہ اتصاب بھی کر لیتے ہیں اور سزا بھی دے لیتے ہیں لیکن آپ کے جتنے یہ اردگرد لوگ ہیں یہ تو موجہ کر رہے ہیں ان کا تو کسی نے اتصاب نہیں کیا فوج کے اوپر آپ کے آئے وہ اتصاب کرنا چاہتے ہیں